اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رجب کے چاند کو دیکھے جانے کے بعد یا چاند کی خبر سننے کے بعد کونسا عمل کیا جاتا ہے کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے پورا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ عزو جل جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے رجب کا مہینہ آنے والا ہے رجب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک معتبر اور عزت والا مہینہ ہے اس مہنے میں بہت سارے عمل کیا جاتے ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیو دینے کی بھرپور کوشش کروں گا لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں صرف آپ لوگوں کو رجب کا چاند دیکھے جانے کے بعد کونسا عمل کیا جائے کس طرح سے کیا جائے وہ بتاؤں گا اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے ہیں یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں یہ عمل آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کو چاند دیکھنے کے بعد ہی کرنے ہیں آپ نے خود چاند دیکھ لیا ہو یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا صرف چاند کی خبر سن لی یا کہیں سے آپ کو چاند کی خبر مل گئی کہ ہاں رجب کا چاند نکل گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں عمل زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان عمل ہے کوئی بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جب آپ کو اطلاع ہو جائے کہ چاند ظاہر ہو گیا ہے نکل گیا ہے تو آپ سب سے پہلے ایک پاک جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں پہ آپ نماز ادا کرتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد آپ دو رکت نفل نماز کی نیت کریں گے نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے باندھنے کے بعد پہلی رکت میں یاد رہے دو رکت کی آپ نے نیت باندھی ہے پہلی رکت میں آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یاد رہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ایک مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم سترہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر انا اعطینا کل کوسر کا سورہ تو پہلی رکت میں آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سترہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اس کے بعد رکو کرنی ہے جس طرح دوسرے نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح نماز ادا کریں گے ایک رکت مکمل ہو گئی سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد دوسرے رکت میں دوسرے رکت میں بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور گیارہ مرتبہ یاد رہے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے سورہ اخلاص پل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے تو دوسری رکت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھیں گے پہلی رکت میں میں نے بتایا ایک بار سورہ فاتحہ اور سترہ بار سورہ کوسر اور دوسری رکت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور دوسرے نمازوں کی طرح بعد باقی نماز مکمل کریں گے یعنی روپو سجدہ وغیرہ کریں گے سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ دعا جو ابھی بتائی جا رہی ہے اور آپ کو اسکرین میں بھی دکھائی جا رہی ہے اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس طرح سے پڑھیں گے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسالکل عافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسالکل عفو والعافیت فی دینی ودنیائی وآہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعتی اللہم احفزنی من بینی یدی ومن خلفي وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وععوذ بیعظمتی کا ان اغتال من تحتی میں نے یہ دعا ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اس طرح سے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی مقصد ہو مراد ہو وہ دعا کریں گے انشاءاللہ عزوجل ان دونوں لکتوں کے برکت اور اس دعا کی برکت سے اور رجب کے نئے چاند کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں مقصدیں مرادیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبل فرمائے گا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ملتے ہیں